ہمارے نبی علیہ السلام علانِ نبویت سے قبل بھی صادق اور امین کہلائے تو پھر کیا ہمیں زیبہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے صحیح حدیث ہے اس کے موں سے بدبو نکل دی عام لوگ نہیں اس کو احساس کرتے نورانی فرشتے اللہ کے اس کو معصوص کرتے اور رحمت کے فرشتے ایک میل پیچھے اس کے گھر سے ہٹ جاتے ہیں جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے جہاں تو اس سے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب جس گھر سے بھبوکے پوٹ رہے ہیں بدبو کے ماں بھی جھوٹ بولتی ہو بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہو باپ بھی بیٹا بھی گھر کے افراد بھی گھر کے ملازم بھی جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹی جھوٹ چلتا ہو تو وہاں تو بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے تو پھر رزق ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوگی افراد خانہ کے اندر جو ہے وہ باہمی محبت نہیں ہوگی لڑائیاں الجھاؤ کیا کچھ ہوگا اب ہم نے یہ نہ سوچا کہ یہ جھوٹ کی نہوست ہے ہم نے سوچا کسی نے تعویز ڈال دی ہم نے سوچا کسی نے جادو کر دی ہم نے کہا کسی نے بندش کر دیا کسی نے ٹونہ کر دیا اب بھاگے عاملوں کے پاس بعض کا ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں یہ مسئلہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پڑو کہتے ہیں کوئی تعویز دے دو کون اٹھ کے روز چالیس مرتبہ یہ پڑے تو اس کا آسان حال کیا ہے کہ تعویز دے دو ہم غلے میں رکھتے ہیں تعویز دے دو ہم بازو پہ باندھ لیں تو بس یہ آسان حال چاہتے ہیں کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تو جب کوئی اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ میاں تیرے گھر کی نحوست تیرے گھر کے اندر جو بے برکتی باہمی الجھاؤ افراد کا ایک دور سے دور رہنا یہ جادو کی وجہ سے نہیں بندش کی وجہ سے نہیں ٹونے کی وجہ سے نہیں تعویزات کی وجہ سے نہیں تمہارے موں سے پھوٹتے ہوئے جھوٹ کی وجہ سے ہے تو آج کے بعد جھوٹ ترک کر دو تو کوئی اس کے لئے تیار نہیں ہوگا تو پھر سوکھا کام یہی نا عاملوں کے پاس جاؤ تو ملے لگے ہیں ان کے پاس بڑے پڑے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے پاس بیٹھے عاملوں کے پاس وہ کہتے ہیں نہیں اس نے بات بتا دیئے اور ہر عامل کہتا ہے بس ایک آپ کے خاندان میں خاتون ہے اس کا چھوٹا سکادہ ہے رنگ اس کا تھوڑا ساملہ ہے تو اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے تو خاندان کے اندر ایک عورت تو ایسی ہوتی ہے تو فوراں ذہن کلک کر جاتا اچھا ہاں ہاں اس عورت نے خمخہ کی نفرت بھی پیدا ہو گئی اور بیماری کا حل بھی نہیں ہوگا وہ عامل نے کہا کہ یہ تعویز وزن کے نیچے رکھ دیں یہ دانتوں میں چبائیں یہ ہوا میں لہرہ دیں یہ کریں وہ کچھ کرنے سے اس کو ایک نفسیاتی طور پر تھوڑا سا سکون ہو جاتا وہ کہتا ہے مجھے فرق پڑ گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر چار دن کے بعد وہیں ہوتا ہے اس لیے کہ بیماری کا علاج نہیں کیا بیماری وہ تھی نہیں تشقیص ہی نہیں ہوئی تشقیص کیا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب صویر سے لے کر جھوٹ 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 دکان پہ جھوٹ فیکٹری میں جھوٹ گھر میں جھوٹ اب جھوٹ کا جب کاروبار ہوگا تو برکت قریب نہیں آسکتی سکون تمانیت کا سوچیں بھی نہ تو بچنے کا راستہ کیا ہے سچائی میرے رب نے کہا اے ایمان والو تم سیدھی سیدھی بات کرنا شروع کر دو تم سچ بولنا شروع کر دو پھر کیا ہوگا وہ تمہارے آمال بھی اچھے کر دے گا تمہارے گناہ بھی ماف کر دے گا تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ تم سچ بولو تمہارے عمل بھی ٹھیک ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایمان قبول کرنے کے بعد کہا کہ مجھے چوری کی لطبی ہے بدکاری کی اور جھوٹ کی بھی اور میں یہ سارے چیزیں نہیں چھوڑ سکتا حکمت والے نبی نے کہا جھوٹ چھوڑ دے یہ تو وعدہ کرتے اس نے کہا یہ میرا وعدہ رہا اب جب وہ واپس گیا چوری کے لیے جی چاہا چلنے لگا تو خیال آیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو یہ تو تیہ ہے کہ میں حضور سے جھوٹ نہیں بولنا تو اب کیسے بتاؤں گا کہ میں نے چوری کی ہے ترک کر دیا پھر خیال آیا اور جو طبیعت کے اندر بدی کا ایک چسکا تھا اس کی طرف لپک نہیں لگا قدم اٹھے ہی تھے تو خیال آیا کہ حضور نے پوچھا تو کیسے آنکھیں میں لاؤں گا کیسے کہوں گا حضور میں نے یہ بدکاری کی ہے واپس پلٹ آیا ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے باقی بلائیاں بھی غلق ہو اللہ فرماتا ہے تم سیدھی سیدھی بات کرنے کی عادت اپنا لو پھر کیا ہوگا یس لح لکم آمالکم تمہارے عمل سترے کر دوں گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تم سچ بولنا شروع کر دو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا موسیقی موسیقی